آج تین محرم ہو گئی کسی بیچینی سے محرم کا انتظار رہتا ہے اور کس تیزی کے ساتھ محرم گزر جاتا ہے ہم ہمیشہ روتے ہیں سرکار سید و شہدہ پر محرم میں زیادہ سے زیادہ گریہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر بھی ہمیشہ یہی احساس رہتا ہے آقا آپ کی ازاداری کا حق ادا نہ ہوا یہ کیا کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہ گئے اور ابھی رگوں میں خون باقی ہے یہ کونسی ازاداری ہوئی آقا ہم نادم ہیں آقا ہم شرم سار ہیں آقا ہم سے آپ کی ازاداری کا حق ادا نہیں ہو سکتا جو آپ نے قربانیاں دی ہیں جو آپ کے اہلِ بیت نے قربانیاں دی ہیں جو آپ کے اصحاب نے قربانیاں دی ہیں آج تین محرم ہیں عموماً اصحابِ باوفا کا تذکرہ ہوتا ہے وقت کافی گزر چکا ہے اس لئے بس دو تین جملوں میں میں ایک جانِ سار کا تذکرہ کر دوں یہ جانِ سار کوفے کے رہنے والے ہیں مگر کتابوں میں ہے کہ صحابیِ رسول بھی ہیں باز نے تصریح کی ہے کہ صحابہ میں سے ہیں اور بزرگ سن و سال کے مالک ہیں ایسے بزرگ ہیں کہ کمر جھکی ہوئی ہے آنکھوں کے پپوٹے آنکھوں پہ لٹک آئے ہیں نظر نہیں آتا کچھ لیکن نجانے کب سے یہ کوفے سے نکل کے کربلا آکے خیمہ ڈالکے وہیں رہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے کانوں سے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ دیکھو میرا یہ بیٹا حسین سرزمینِ کربلا پہ قتل کیا جائے گا تم میں سے جو اس وقت باقی رہ جائے اس کی نسرت میں بخل نہ کرے اس لئے یہ آکے وہاں رہ رہے ہیں خیمہ ایک چھوٹا سا ڈالکے اور اس کے بعد جب روزِ آشورہ آیا تو یہ ایک نیزہ لے کر ایک شمشیر لے کر ایک رومال لے کر ایک کمر بن لے کر آقا حسین کے اصحاب میں شامل ہو گئے اور ساتھیوں سے کہا اپنا تعارف کر آیا اور کہا کہ دیکھو یہ نیزہ ہے نا اس نیزے کو میری پیٹ سے لگا کے میری کمر اور میرے سینے کو اس نیزے سے باندھ تو تاکہ میں سیدھا ہو کے کھڑا ہو سکوں یہ رومال لو یہ میرے پپوٹے اوپر اٹھا کے باندھ دو مضبوطی سے تاکہ میں دیکھ سکوں اور اس طرح آمادہ ہو کر ہاتھ میں تلوار لے کر آقا حسین کی بارگاہ میں آگئے انس ابن حارث کاہلی اور آگے کہا یا ابا عبداللہ یا ابن رسول اللہ رسول خدا کے فرزن اجازت ہے کہ میں آپ کے لئے جہاد کروں آپ کے اوپر جان نصر کروں تاریخ میں ہے عرباب مقاتل نے لکھا ہے عرباب تاریخ نے لکھا ہے آقا حسین نے اس ضعیف العمر مجاہد کی ہمت مردانہ دیکھی اور اس کے بعد گریہ کرنا شروع کر حسین جس زندہ شہید پر گریہ کر رہے ہوں ان کا فرت ایمانی ہے ان کا فرت جہاد جذبہ جہاد فرت جذبہ جہاد دیکھ کر آقا کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں کیا مرتبہ ہوگا اس کے دیکھا دعائیں دیں اور کہا بسم اللہ قربانیوں کی راہ کھلی ہوئی ہے جہاد کا راستہ کھلا ہوا ہے بسم اللہ امام کی دستبوسی کر کے اجازت لی میدان میں گئے اور اس پیری میں بھی اس بڑھاپے میں بھی وہ بے پناہ جنگ کی ہے کہ نجانے کتنے دشمنوں کو تہتیغ کیا لیکن کب تک جنگ کرتے کب تک جہاد کرتے اس لئے کہ دشمنوں کا طریقہ تھا آنے والے مجاہدوں کو چاروں طرف سے گھیر لیں اور اس کے بعد ان پر ہر طرف سے وار کریں اسی طرح اس بڑھے مجاہد صحابی پیغمبر کے ساتھ بھی ہوا اور پھر جب زخموں سے چور ہو کے یہ زمین پر گر رہے تھے پھر ایک مرتبہ خیمے کی طرف دیکھا سرکار سید و شہدہ کو آواز دی السلام علیکہ یا آبا عبداللہ فرزند رسول آپ پر سلام ہو گواہی دے دیجئے گا نانا کو بتا دیجئے گا میں نے وسیعت پیغمبر پر عمل کیا ہے میں نے وسیعت پوری کر دی میں نے عمل کیا ہے آپ گواہی دیجئے گا وہاں سرکار سید و شہدہ کے ہاتھ بلند ہو گئے دعا کے لئے پروردگار تیری قربانی کو قبول فرمائے اے میرے نانا کے وفادار صحابی تو نے حق وفادہ کر دیا انہا للہ و انہا الیہ راجعون رضاً بقضائه وتسلیماً لأمره